تو جائے ہیں دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے یہ اپنے یوٹیوب چینل آرون جی کے سٹڈی میں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے بیہار سمانے گیان دو ہزار تیز دو ہزار تیز کا یہ موسٹ ایمپورٹینٹ پرس نہ دی بیہار کے کسی بھی ایکزام کی آپ تیاری کر رہے ہیں تو ویڈیو کون تک ضرور دیکھئے گا موسٹ ایمپورٹینٹ ہونے والا ہے کسی ویڈیو کا پیڈیا فرنا چاہتے ہیں تو ہماری ٹیلی گرام چینل سے جرور جوڑیے گا جو آپ کو ڈسکیپسن میں لنک دیا گیا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا پرشن ہے کوشن نمبر ایک کی بیہار راج کی اصطحاپنا کب ہوئی تھی فرنس موسٹ ایمپورٹینٹ ہے جو بیہار راج کی اصطحاپنا ہوئی تھی آپ کو آپسن نمبر بی والا بائیس مارچ انیس سو بارہ اسوی کو بیہار راج کی اصطحاپنا ہوئی ت کون بنے تھے موسٹ ایمپورٹینٹ پرشن ہے جو بیہار کے پرثم مکھے منتری تھے وہ کون بنے تھے آپسن نمبر سی والا ڈاکٹر سری کرسن سنگ بیہار کے پرثم مکھے منتری بنے تھے فرنس موسٹ ایمپورٹینٹ ہے اسے پرسنے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں تو نیکسٹ کوشن ہے آپ کو کوشن نمبر تین سوہتانتر بھارت میں بیہار کے پرثم راجیپال کون بنے تھے سوہتانتر بھارت میں بیہار کے پرثم راجیپال تھے آپ کو آپشن نمبر اے وال جے رام داست دولت رام جو سو تندر بھارت کے بیہار کے پرثم راجی پال بنے تھے نیکس کوشن ہے آپ کو کوشن نمبر چار بیہار میں کل کتنے زلے ہیں فرنس موسٹ امپورٹنٹ ہے بیہار میں کل کتنے زلے ہیں تو آپسن نمبر سی والا بیہار میں کل آرہ تیس زلے ہیں فرنس نیکس کوشن ہے آپ کو کوشن نمبر پانچ بیہار کا چھتر فل کتنا ہے فرنس موسٹ امپورٹنٹ پرس ہے جو بیہار کیا چھتر فل ہے وہ کتنا ہے فرنس option number D والا 941163 ورگ کلو میٹر بحار کا کل چھت Çفل ہے ورگ کلو میٹر بحار کا Charder missile بحار کا راج کیا فول کونسا ہے بحار کا راج کیا فول ہے آپ کو option number A والا گیندہ کہے ہیں فرنسی یاد رکھیں گے گیندہ بحار کا راج کیا فول ہے نیکسٹ کوشن ہے آپ کو کوشن نمبر ساتھ نملکھٹ میں سے کسے بیہار ویبھوتی کے نام سے جانا جاتا ہے فرنس نملکھٹ میں سے کسے بیہار ویبھوتی کے نام سے جانا جاتا ہے تو اپسو نمبر بی والا انوگرہ نرائن سنہا کو فرنس یا دکھیں گے انوگرہ نرائن سنہا کو بیہار ویبھوتی کے نام سے جانا جاتا ہے نیکسٹ کوشن ہے آپ کو کوشن نمبر آٹھ جھارکھنڈ کس ورس بیہار سے الگ ہوا تھا فرنس جھارکھنڈ کس ورس بیہار سے الگ ہوا تھا امپورٹن پرسن ہے فرنس یاد رکھیں گے اپسن نمبر بی والا دو ہزار اسوی میں جھارکھنڈ بیہار سے الگ ہوا تھا فرنس یاد رکھیں گے نیکس سوال ہے آپ کو کوشن نمبر نو نمرکیت میں سے کون بیہار کا راج کی پکچی ہے فرنس یاد رکھیں گے نمرکیت میں سے کون بیہار کا راج کی پکچی ہے اپسن نمبر سی والا گوری ہے فرنس یا دکھیں گے بیہار کا راج کیے پکچی آپ کو گو رہی ہے فرینڈس نیکسٹ کوشن ہے آپ کو نیکسٹ ہے آپ کو کوشن مدس چھٹ پوجہ جو بیہار میں منائی جاتی ہے وہ کس بھگوان کو سمرپیت کیا جاتا ہے فرینڈس جو چھٹ پوجہ بیہار میں منائی جاتی ہے وہ کس بھگوان کو سمرپیت کیا جاتا ہے تو آپسہ نمبر بی والا فرینڈس یا دکھیں گے روی بھگوان کو چھٹ پوجہ جو بیہار میں منائی جاتی ہے وہ سمرپیت کیا جاتا ہے تو نیکسٹ ہے آپ کو کوشن نمبر گیارہ بھارتی سانسد میں کتنے سدس سے بیہار راج کا پرتی ندھیتو کرتے ہیں فرینڈز موسٹ امپورٹنٹ ہے بھارتی سانسد میں کتنے بیہار کے سانسد پرتی ندھیتو کرتے ہیں تو اپسن نمبر ڈ والا فرینڈز یاد رکھیں گے چالیس سانسد بیہار راج کے پرتی ندھیتو کرتے ہیں آپ کو بھارتی سانسد میں فرینڈز یاد رکھیں گے نیکسٹ ہے آپ کو کوشن نمبر 12 بیہار سے پرکاسیت ہونے والا پہلا سماچار پتر کون سا تھا بیہار سے پرکاسیت ہونے والا پہلا سماچار پتر تھا آپ کو اپسن نمبر بی والا بیہار بندو فرنس یا دکھیں گے بیہار بندو بیہار سے پرکاسیت ہونے والا پہلا سماچار پتر تھا فرنس نیکس سوال ہے آپ کو کوشن نمبر 13 بیہار میں سب سے ادھک آبادی والا جن جاتی کون سی ہے तो next question 問14 चित्फल की दृष्टी से भिहार का सबसे बड़ा зीला कौन सा है याद रखेंगे option ृवाला पसमी-चमपारन پسمی چمپارن چتفل کی دیشتی سے بیہار کا سب سے بڑا جیلا ہے نیکس کوشن کیوں اور بڑھیں گے نیکسٹ ہے آپ کو کوشن نمبر پندر برابر گفائے کس زیلے میں استیت ہے برابر گفائے کس زیلے میں استیت ہے اپسن نمبر اے والا گیا زیلے میں یاد رکھیں گے برابر گفائے آپ کو استیت ہے نیکس سوال ہے آپ کو کوشن نمبر سولہ ویسالی سہر کس کی رازدھانی تھی ویسالی سہر کس کی رازدھانی تھی اپسن نمبر سی والا لچھوی کی یاد رکھیں گے لچھوی کی رازدھانی تھی آپ کو ویسالی سہر موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اس پنس کو آپ نوٹ کر لیں نیکسٹ کوشن کیوں اور بڑھیں گے نیکسٹ ہے آپ کو کوشن نمبر سترہ کس راجہ کو پٹنا پاتلی پتر سہر کے سنستھاپک کے روپ میں جانا جاتا ہے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے کس راجہ کو پٹنا پاتلی پتر سہر کے سنستھاپک کے روپ میں جانا جاتا ہے اپسن نمبر سی والا اجات سترہ کو یاد رکھیں گے اجات سترہ کو پٹنا پتلی پتر سہر کے سنستھاپک کے روپ میں جانا جاتا ہے نیکسٹ ہے آپ کو کوشن نمبر اٹھارہ بکسر کا یود کس ورس لڑا گیا تھا بکسر کا یود کس ورس لڑا گیا تھا یاد رکھیں گے فرینڈز تو اس کا رائٹ انسر آپ کو اپسن نمبر بی والا سترہ سو چونسٹھ اسوی میں یاد رکھیں گے بکسر کا یودھ لڑا گیا تھا نیکسٹ کوشن ہے آپ کو کوشن نمبر انیس اٹھارہ سو سلطاون کے ودروں کے دوران بیہار بانتی کاریوں کے نیتا کون تھے اٹھارہ سلطاون کے ودروں کے دوران بیہار میں کرانتی کاریوں کے نیتا کون بنیتے فرنس تو اپسر نمبر ڈی والا بابو کوورشنگ یاد رکھیں گے بابو کوورشنگ اٹھارہ سو سلطاون کے ودروں کے دوران بحار میں قرانتی کاریوں کے نیتا بناتے ہیں ایسے پرندے، ہمارے شتے صلی اللہ علاقے produits نیکسٹ قوشن ہے، آپ کو قوشن نمبر بیس مہاتمہ گاندھی سیتو کا اُڈھ گھاٹن کب ہوا تھا مہاتمہ گاندھی سیتو کا اُڈھ گھاٹن کب ہوا تھا اپسن نمبر D واعلا، اونیس سو بیرازسی اسو بھی میں مہاتمہ گاندھی سیتو کا اُڈھ گھاٹن ہوا تھا اس پرندے، آپ کو نوٹ کر لیں نیکسٹ ہے آپ کو کوشنمبر گی Caressa구요 لومس ریشی گفہ إستیت ہے فرنڈز لومس ریشی گفہ کہاں پر إستیت ہے تو آپسEnermar helps D والا جہاناباد میں فرنڈز یاد رکھیں گے جہاناباد میں لومس ریشی گفہ آپ کو إستیت ہے نیکسٹ کوشن ہے آپ کو کوشنمبر 22 بیہار ویدان صبحا میں صدسیو کی کل سنخیا کتنی ہے Prof بیہار ویدان صبحا میں صدسیو کی کل کتنی سنخیا ہے تو آپسنمبر A والاwork 243 نیکسٹ ہے آپ کو کوشن نمبر تیس بیہار دیوست کب منع جاتا ہے فرینڈز بیہار دیوست آپ کو کب منع جاتا ہے تو آپسن نمبر سی والا بائیس مارچ کو بیہار دیوست کے روپ میں منع جاتا ہے نیکس سوال ہے آپ کو کوشن نمبر چوبیس پٹنا بھوانی مندر کی استھاپنا کس نے کی تھی فرینڈز پٹنا بھوانی مندر کی استھاپنا کس نے کی تھی تو آپسن نمبر اے والا بھپیندر ناتھ دت نے پٹنا بھوانی مندر کی استھاپنا کی تھی موسٹی امپورٹینٹ ہے نیکسٹ ہے آپ کو کوشن نمبر پچیس بیہار کا بھوگولک چھیترفل کتنا ہے بیہار کا بھوگولک چھیترفل کتنا ہے تو چورانبے ہزار ایک سو ترسٹھ ورگ کلومیٹر بیہار کا بھوگولک چھیترفل ہے تو سارے پرسن آپ کو اگزام سے ریلٹیٹ تھے تو ہمیں ایسا ہے ویڈیو آپ کو پسند ہے ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دی ہماری چینل پر پہلی بارہ ہیں چینل کو جرور سبسکائب کر لیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے ہند